تین چیزیں زندگی میں آپ بنا لیں جس سے آپ جس کام سے خوش ہوں آپ اس کام کو کبھی نہ چھوڑیں لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کام کو کرنے کے بعد آپ کا شوق آپ کا ذوق اور آپ کا پیشن بر جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اگر بر جاتا ہے تو اس کو کنٹینیو کر دیں اور اس کام کو کرنے کے بعد آپ تھکتے نہیں ہیں آپ کو رات آپ کو خوشی میں رات نیر کے الیجیبل ہیں اس کام کو کبھی نہ چھوڑیں اس سے اہم یہ دل اور دماغ پر بسانے کے ساتھ جو آئینہ جو شیشہ جو گلاس جو اینک آپ نے سامنے رکھنی ہے وہ وہ سامنے رکھنی ہے ہم کلیپنگ کریں گے کلیپنگ کر کے میری بات آپ جلا سن لیں وہ یہ کرنا ہے کہ چار چیزیں ہیں جو آپ نے سامنے رکھ کے یہ تین کام کرنے ہیں وہ چار چیزیں یہ بخاری امام بخاری کی کتاب کی پہلی حدیث ہے انہم العمال وبنیات کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے اللہ آپ کے ساتھ ایس ویسا ہی ہے جیسا آپ گمان کرتے ہیں اس لئے کبھی اپنی نیت کو غلط نہ کریں منفی نہ کریں جیسا ہے جیسا اللہ کے لئے سوچیں گے اپنے لئے سوچیں گے دوسرے کے لئے سوچیں گے وہ پہلے آپ کو ملے گا اور دوسری چیز جو ہے کہ آپ یعنی حدیث جو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور غلط اور لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے یعنی جو فیس بوک پہ سارا تائم دن گزرتا ہے آپ کا یہ ورس ایپ پہ جو سارا دن گزرتا ہے یہ موویز پہ جو سارا دن گزر جاتا ہے کہ دوستوں سے گپیں کرتے جو سارا موقع گزر جاتا ہے جب تین کے اپنی چیزیں آپ ایڈنٹیفائی کر لیں تو اس کو اس مشن کے ساتھ بنا لیں کہ غلط کام کے ذریعے کوئی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا اور تیسری چیز جو اس میں ہے کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی محمد نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے اپنے ہر مسلمان بھائی کے لئے وہی چیز پسان نہ کرے جو وہ اپنے لئے کرتا ہے تو یہ میار جب اب تک نہیں رکھیں گے چار سٹینڈر چار سٹینڈر نہیں رکھیں گے جن میں تین میں آپ کو بتا چکا اور چوتھا جو ہے وہ آپ جب تک اپنے اندر وہ نہیں پائیں گے کہ کامل مسلمان انسان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے تو یہ چار چیزیں میرے شاہینوں میرے دوستوں میرے عزیزو آپ نے اپنے اندر جب تک نہیں لائیں تو وہ تین چیزیں بھی رائے گا جائیں گی اور پانی کی طرح بن جاؤ پانی ہمیشہ رستہ اپنا خود بناتا ہے اور یہ نہ ہو کہ کل کوئی آپ سے کہے جیسے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے نفسوں میں تھا تمہاری جانوں میں تھا کہ تم نے سوچا نہیں ہے تو اس رب کو پانے کے لیے یہ چار کام یہ چار آئینیں آپ نے سامنے رکھنے ہیں اور اس تین چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے آپ کو زندگی کے اندر کوئی روک نہیں سکے گا آپ بولی سینہ بھی بنیں گے آپ امام بخاری بھی بنیں گے آپ ابن الحیثیم بھی بنیں گے آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی بنیں گے اور آپ عامر بن ربی بھی بنیں گے اور آپ سلطان صلاح الدین عیوبی اور محمد بن قاسم بھی بنیں گے